آپ شبی کو میرا نمشکار یہ ہمارا نیا بلوگ ہے اس میں جو ہے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی یہ جو پورٹ میں ہے یہ جو سامان ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ایریہ ہے یہ گزرات کا ایک بندرگاہ یعنی کی پورٹ اس پورٹ میں جو ہے کہ باہر سے سامان آیا اور یہاں سے باہر بھیجا جاتا ہے دراصل یہ ہے کانڈلا بندرگاہ کانڈلا پورٹ جی سے کہا جاتا ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی اتھراج میں پورٹ ہے یہ پورٹ نہیں ہے اور یہ جو پورٹ ہے یہاں پر کافی سارا مٹیل آتا ہے جیسے دیکھیں گے یہ جو وینڈ بلیڈ ہے یہ وینڈ بلیڈ جو ہے کہ یہاں سر بننے کے بعد میں یہاں سے جو کی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جتنی بلیٹ ہے یہ پلوڈ میں پڑی ہوئی ہیں یہ سٹوک رکھا جاتا ہے یہاں پر اس کے بعد جب ویسل لگتی ہے جس کا جو نمبر کے حساب سے رہتا وہ نمبر سے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہ لوڈ ہے جو کی ایکسپورٹ کرنا ہے اسے اور یہ یو ایسے کا لوڈ ہے یہ کمپلیٹ ابھی جمع کیا جا رہا ہے ہاں پر اور یہ جمع کرنے کے بعد میں یہاں سے جو ہے کی ایکسپورٹ کیا جائے گا یو ایسے کے لیے امریکہ یہاں سے بیجھا جائے گا انڈیا سے اور یہ جو سامنے آپ کو بڑی بڑی ویسل دکھ رہی ہے اور ویسل میں لوڈ کر کے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں اپنے فائنل ڈیسٹینیزن پہ جہاں ہماری گاڑی انڈوڈ ہونی ہے اور جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر وہ دو پانی کی بڑی بڑی جہاں جیسے ہی انگریچ میں کہہ تو اسے ویسل کہا جاتا ہے یا شیپ کہا جاتا ہے تو دو شیپ لگی ہوئی اپلوڈ میں آپ کو جہاں تک دیکھ رہے ہیں بلیڈ انڈوڈ کیا گیا ہے اور کچھ یہاں پر نمک ہے کوئیلا ہے یہاں سے نمک کافی ماترہ میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ نمک پریڈوس کرتا ہے بھارت اور بھارت میں ایک جگہ ہے کچھ جو کی گجرات میں آتا ہے گجرات سے نمک کا ایکسپورٹ کافی بڑے پیوانائیں پر کیا جاتا ہے جو کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسل ہے سامنے ویسل کی کیپیسٹی ہوتی ہے کم سے کم اسی سے نبیہ ہجار ٹن نبیہ ہجار ٹن اسی ہجار ٹن ایک لاکھ ٹن کی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا نمک اس میں لوڈ کیا جاتا ہے یہ نمک یہاں سے لوڈ کر کر رشیا جاپان فرانس جرمنی یوکے کنیڈا کئی ساری دیسوں میں یہاں سے بھیجا جاتا ہے تو بھارت جو ہے نمک ایکسپورٹ کرنے کا بہت بڑا راجی دیس ہیں جہاں سے یہاں سے نمک ایکسپورٹ کیا کافی لوگ نہیں جانتے ہوں گا کہ یہ نمک آتا ہے جو سی سال دکھا جاتے ہیں نہیں جانتا دیکھئے یہ ویسر لوڈ کیا گیا ہے اس میں اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس میں بلیڈ لوڈ کر دی گئی ہے اور یہ جو بلیڈ ہے یہاں سے جو ہے ایکسپورٹ کیا جائے گا اور یہ ہماری ٹرک بھی فرس چکی ہے اب یہاں پر مٹی جو ہے کافی گیلی تھی اور ہم نے دیکھا نہیں یہاں پر کافی ٹائم بعد آرہے دو مہنے بعد یہاں پر پہنچے ہم تو پرشات کافی ہو چکی تھی پچھلے اپتے اس لئے یہاں پر پانی بھرا ہوا تھا یہ اس طرح سے لگتا نہیں تھا کہ گاڑی فرس جائے گی لیکن اچانک گاڑی فرس گئی اب کرین آئے گی کرین آنے کے بعد میں گاڑی نکالی جائے گی تو ہمارے چینل کو سیر سبسکرائب جرور کریں تاکہ ہم لاتے رہیں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو ہمیشہ تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں اگر ہم موٹیویٹ ہوں گے ہم آپ کے لئے اچھا اچھے ویڈیوٹ لے کر آئیں گے اس کے لئے بھائیو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا ویڈیو یہاں تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنے باد آپ کا اور ہمارے چینل کو سیر سبسکرائب جرور کریں نمشکار